السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراض آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے آدھے سر میں درد رہتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ پورے سر میں درد ہو تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف آدھے سر کے درد میں ہوتی ہے بہت دوائی علاج کر آیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آئیے میں آپ کو ایک نقش بتاتا ہوں آپ اس نقش کو زافران سے لکھ لیں جمعیرات کے دن یہ نقش آپ کو لکھنا ہے پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے استعمال کرنا ہے اور جمعیرات کے دن کچھ ٹائم لکھنا ہے اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنا ہے حضرات یہ سامنے آپ جو ایک نقش دیکھ رہے ہیں اس کرین پر آپ اس نقش کو جمعیرات کے دن سورج نکلنے کے بعد سے ایک گھنٹے کے اندر اندر اس نقش کو آپ لکھ لیں زافران سے یا کسی سے لکھوا لیں اور آپ اس نقش کو اگر آپ کے اس طرف سر میں درد ہوتا ہے تو اس والے بازو پر باندھیں اور اگر اس طرف آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس والے بازو پر اس نقش کو آپ باندھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ سو پرسینٹ پاورفل ہے سو پرسینٹ سکسیسفل ہے کہ پھر آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا آدھے سر میں آپ کے درد نہیں ہوگا آدھے سر کی درد کی تکلیف سے آپ محفوظ ہو جائیں گے آپ یقین رکھئے اور اپنا ذہن یہ بنائیے کہ دعا میں دوا سے زیادہ شفا ہوتی ہے آدمی کو ہمیشہ دوا کے ساتھ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ دعا کے صدقے میں اور دعا کی برکت سے دواوی شفا بن جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس نقش کا استعمال کریں گے یہ جو نقش آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس کو زافران سے لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں یا اگر آپ چاہیں تو میرے یہاں سے بھی لکھا لکھایا منگوا سکتے ہیں نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ